اور فارم فوٹی سیون کے لوگ نہیں آسکتے ہم اپنے فرائض سرانجام دے رہے ہیں یہ ہمارا فرض ہے یہ ہمارا عینی اور قانونی ذمہ داری ہے لیکن اس سیشن میں ہمیں جتنے اگریوینسز سپیکر صاحب اور ڈپٹی سپیکر صاحب سے ہوئی ہیں شاید اس کی مثال کوئی پارلیمان کی ہسٹری میں ملتا ہو پوائنٹ اپ اڈر مانے تو وہ نہیں ملتا بھولے تو ٹائم کم کر دے بات کرنا شروع کرے تو میوٹ کروا دے یہ پارلیمانی طرز عمل نہیں ہے یہ قانون اور رولز اسمبلی کے خلاف ورزی ہیں ہر ڈیموکرسی میں اپوزیشن کا سب سے زیادہ رول ہوتا ہے وداوٹ اپوزیشن ڈیموکرسی نہیں ہوا کرتی وہ ڈکٹیٹرشپ کہلاتا ہے آج ہم نے پوائنٹ اپ اڈر مانگا اور بہت ایک ضروری پوائنٹ کے لیے آپ سب لوگوں کے علم میں کہ یہ اعلان کیا گیا کہ اپوریشن استحکام شروع ہو رہا ہے اور وہ استحکام ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے اس سے کہ اپ ایکس کمیٹی اس کی منظوری دے اس کے لیے کچھ اصول پہلے سے وضع شدہ ہے اس کے مطابق کاروائیوں آپ کو معلوم ہے پہلے بھی جب اپوریشن ہونے جا رہا تھا یا ملٹری کورٹس بننے جا رہے تھے اور پارلیمان نے آئین میں ترمیم کر دی تھی اور وہ فل کورٹ اب سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ دے دی آتا اس میں اپ ایکس کمیٹی کا اور اس پارلیمان کے رول کا ذکر ہے ہمارا یہ مطالبہ ہے اور یہ پوائنٹ اپ اڈر کروانا چاہ رہے تھے کہ کوئی بھی اپوریشن ہو چاہے وہ انٹیلیجنس بیس ہو چاہے وہ فل پلیج اپوریشن ہو چاہے وہ سرٹنس اس کے لیے اس پارلیمان کو اعتماد میں لینا ضروری ہے ہمارا پوائنٹ اپ اڈر پہ یہ نکتہ اجاگر کرنا تھا کہ ہمارے عسکری کی عادت اس پارلیمان میں آکے جس طریقے سے پہلے پارلیمان میں آکے پارلیمان کو ان کیمرہ بریپنگ دی گئی ان کو بتایا گیا کہ کیا صورتحال ہے کتنی بھی کمیٹی چاہے پیکس کمیٹی ہو کوئی بھی کمیٹی چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو جائے اس میں کوئی بھی بیٹ جائے وہ پارلیمان کو سپرسیڈ نہیں کر سکتی آئین کے مطابق پارلیمان سب سے سپریم ہے اور یہ رہے گا اس لیے ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ کوئی بھی آپریشن ہو وہ پارلیمان کو اعتماد میں لیے بغیر کسی صورت شروع نہ ہو اور اس پارلیمان کو اعتماد میں لیا جائے یہ پوائنٹ اوٹ ہم کرنا چاہ رہے تھے جس پہ ہمیں ٹائم نہیں دیا گیا اور ہم نے احتجاجاً اس پارلیمان سے واقع اوٹ کر لیا سپیکر صاحب آپ ریٹ کریں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چیئرمن بریسٹر گوھر صاحب نے وضاحت کیے میں بلکل سادہ سیمپل اور بہت اثر بات کرتا ہوں کہ ہم کسی طور پر کسی اپریشن کی حمایت نہیں کر سکتے دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس وقت اجلاس چاری ہے آپ اتنا بڑا پیسلہ کر رہے ہیں تو آپ اس پارلیمنٹ کو خاتے پہ بھی نہیں لاتے تو پھر یہ پارلیمنٹ ہے کس لیے آپ کو یہاں ڈیپیس ملیسٹر بیٹا رہتا ہے آپ نے دکلے سناتا رہتا ہے اور جب اتنا بڑا پیسلہ ہو رہا ہے تو اس پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا میں نے کل مولانا پذربار صاحب سے بھی بات کی ہے اور آج جب اس کی سٹیٹ پیٹ آئی ہے اور ابھی میں نے ہاؤس کے اندر خرشید شاہ صاحب سے اور مسلم لیگ نون کی جو رانت تنیلی اس لیے میں بات کی کہ بھائی ہم تو یہ اتنا بڑا پیسلہ ہو رہا ہے میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کیا ہمارا ایک شبیہ میں حکومت ہے ٹھیک ہے ہمارے چپنسٹر ادھر بیٹا تھا میں نے کل چپنسٹر سے بات بھی کی یعنی پی ٹی وی کی لوگ ادھر بیٹے ہوتے ہیں خاص طور پر وہ کیمرہ ایک خاص انگل پر لگاتے ہیں اور وہ چلاتے نہیں ہیں جو ہمارے میڈیا کی نمائندگان ہیں اس کی اوپر پابندیاں آئے ویڈیو کر نہیں سکتے تو اسی میں یہ ایک بارشلائی ذہنیت ہے یہ ایک بارشلائی ذہنیت ہے وہ مضمت کرتے ہیں اس لیے تو ہوتی ہی ڈیبیٹ کیلئے ہے ڈسکیچن کیلئے لوگوں کا نکترزر سامنے رکھنے کیلئے ہوتی ہے تو میں مضمت کرتا ہوں مطالبہ کرتا ہوں سادہ اور سمپل کہ اگر کوئی ڈسیجن ہوا ہے تو پارلیمنٹ کو میں لے آئے جائے اور پارلیمنٹ کو اعتماد بھی لے جائے بہت شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات میرے بائیں طرف میرے پارٹی کے چیئرمن جناب بیریسٹر گوھر علی خان صاحب میرے دائیں طرف سابق سپیکر ہمارے اسد کیسر صاحب اور میں کو ابھی بھی سپیکر صاحب ہی کہتا ہوں ہمارے اترام کا رشتہ ہے خواتین و حضرات آج بیسیتے لیڈر آف تی آپوزیشن میں اٹھا اپنی سیٹ پہ اور بات کرنا چاہیے میرے محترم بھائی اسد کیسر صاحب سپیکر صاحب اٹھے بیریسٹر گوھر صاحب اٹھے سپیکر آیا سادق صاحب نے ہمیں ٹائم نہیں دیا میرا بڑا اترام کا رشتہ ہم ساروں کا ہے سپیکر آیا سادق صاحب سے آج کریں بڑے سالوں کا پر اس وقت ہمارا گلہ یہ ہے اور یہ بات ان کے موہ پہ بھی میں اس دن کہا رہا تھا کہ ان کا رویہ اپوزیشن کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے وہ کس پریشر کے تحت کام کر رہے ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہے پر انہیں ہاؤس میں اپوزیشن کو ڈیو شیئر اور ڈیو رگارڈ دینا پڑے گا وہ نہیں ہو رہا ہم لوگ اپنی عوام کی نمائندگی یہاں پہ کر رہے ہیں اور بہت بڑی نمائندگی ہے اور در حقیقت ایک سو اسی سیٹے فارم پینتالیس کے تحت پاکستان تحریک انصاف کی بنتی ہیں یہاں پہ جس پوائنٹ کو میں ریپیٹ نہیں کروں گا میرے فاضل دوستوں نے بیرسٹر گوھر صاحب نے اور عصد کیسر صاحب نے بات کر دی ہے میں جس چیز پہ آپ کی توجہ دینا چاہ رہا تھا وہ دو چیزیں تھی نمبر ایک ہمارے صوبے کی خیبر پختونخواہ کے واجبات بنتے ہیں کل میں نے فلورپتہ ہاؤس پہ بھی بات کی اور اس بجٹ کی کتاب میں یہاں پہ واضح لکھا ہوا ہے کہ اس اس حکومت نے جو ڈیوز رکھے ہوئے ہیں کہ یہ ڈیوز جو ہیں یہ آپ کا پروینشل سرپلس ایک ہزار دو سو سترہ ارب روپے صوبوں کے جو بجٹ آئیں گے وہ سرپلس ہوگا اور وہ چاروں کے چاروں صوبوں کے میں نے ڈیوز آپ کو بتائے اب یہ حقیقت کیا ہے وہاں پہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سرپلس دکھائیں کہ آئی میپ کے سامنے اور اپنا خسارہ ہم نے کم کرنا ہے دوسری طرف خیبر پختونخواہ کو فرمز جو فاتا کے میرے یہاں پہ فاتا کے ساتھی موجود ہیں جو بجٹ اماؤنٹ ہے وہ سکسٹی سکس بلین کی ہے جو بجٹ میں ہے جو ایکچول اخراجات فاتا میں اور ان کے ڈیوز بنتے ہیں تنخواہوں میں وہ ایک سو چورتالیس ارب کے بنتے ہیں یہ اٹھتر ارب کا خسارہ یہاں پہ آ گیا اس کے بعد خواہدین ازراد جو ہمارا پن بجلی کا منافع ہے اور وارٹر یوز چارجز ہیں وہ ملا دے تو اسی ارب بور بن جاتے ہیں ون ففٹی ایٹ بلین روپیز ایک سو اٹھانوے ارب روپے آپ کا جو بنتا ہے وہ آپ کے بنتے ہیں جناب جو کے پی کے کو فیڈرل گورنمنٹ نے دینے ہیں یہ اماؤنٹ اس حکومت نے اس پوم پورٹی سیون کی حکومت نے نہ دی تو یہ اس بجٹ میں ان کے اپنے جو اداد و شمار اس حکومت نے لکھے ہیں کہ بارہ سو سترہ ارب روپے صوبوں سے سرپلس آئے گا وہ ہوا میں چلا جائے گا یہ نہیں ہوگا سن نے زیرو سرپلس دی ہے پنجاب نے کم دیا بلوڑستان نے کم دیا کے پی نے دیا ہے اور میں آپ کو یہ بھی کہتا چلوں کہ جس وقت ہماری حکومت پہلے تھی وہاں پہ ہمارے اس وقت کے فائننس منسٹر تیمور خان جھگڑا صاحب نے اسی وجہ سے خط لکھا تھا کہ جناب یہ اماؤنٹ آپ ہمیں جو کہہ رہے ہیں کہ سرپلس شو کرو ہمارے اخراجات دیتے ہو رہے ہیں ہم لوگ کدھر سے سرپلس شو کریں اس پہ انہوں نے ان کو کہا کہ جی یہ انٹی سٹیٹ ہے اوہ بھائی انٹی سٹیٹ تو یہ حکومت ہے سٹیٹ میں پہلے آرٹیکل سیون کے تحت بارہا بار کہہ چکا ہوں سٹیٹ ہم لوگ ہیں اور یہاں پہ یہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ آداد و شمار کو منیپلیٹ کر رہی ہے یہ بجٹ ایک بوگس بجٹ ہے یہ بجٹ ایک اکنامک ہکمن نے تیار کیا ہے یہ بجٹ اقتصادی دہشتگردی کا بجٹ ہے اور یہ بجٹ پاکستان کے عوام کو غلامی میں اس نے دھکیل دیا ہے اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں یہی بات ہے کہ بارہ بارہ آپ دیکھ لیں حکومتی ٹریجری بنچز اور ان کے اتحادی اس بجٹ کو نہیں انڈورس کر رہے ہیں ماضی کی بات کرتے ہیں پر اس بجٹ پہ ان کے اپنے لوگ کوئی تعریفوں کے پل نہیں باندھ رہے ہیں یہ ریجیکٹڈ بجٹ ہے اور یہاں پہ حقیقت سامنے آنی چاہیے اور میں پھر ری انڈورس کرتا ہوں جو میرے ساتھیوں نے بات کی ہے کہ کسی قسم کا کوئی آپریشن ہوتا ہے پارلیمنٹ کو کانفرڈنس بلے پارلیمنٹ میں یہ چیز آتی ہے اور جو چیز ہے جو وزیراعظم عمران خان صاحب نے بار ہاں بار کہی ہے کہ ہم لوگ کسی اور کے جنگ میں اپنے آپ کو نہیں دھکیل سکتے اور تیس آخری بات میں یہاں پہ کہتا چلوں کہ یہاں پہ میں نے فلور اپ تا ہاؤس پہ بھی کل بات کئی تھی کہ ہمارے چین کے یہاں پہ بہت اہم ساتھی آئے تھے اور انہوں نے یہاں پہ واضح طور پہ ایک بات کہی تھی اور وہ تھی کہ آپ کا جناب جو پاکستان کے اندر سی پیک کے حوالے سے جو سیکیورٹی کے ایشیوز ہیں وہ نہیں ٹولیٹ کر سکتے کہ کسی اور قسم کا وہاں پہ حادثہ ہو یا کچھ ہو اور سی پیک جو ہے وہ انڈینجر ہوگا اور انویسمنٹ سے آپ انڈینجر ہوگی اس کیلئے سب سے اہم چیز ہے کہ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان نے پولٹیکل سٹیبلیٹی تو خواتین وزرات جو میرے لیڈر وزیراعظم عمران خان صاحب بار ہاں بار کہہ چکے ہیں کہ ملک میں جب رول آف لاؤ ہوگا جب آپ آئین اور قانون کی بالدستی رکھیں گے تو تب ملک ترقی کرے گا تب امن آئے گا صرف ڈنڈے کے زور سے یا ڈیکلریشن کر کے یا ایک پولٹیکل پارٹی کے پیچھے پڑھ کے ہمیں ہمارے لوگ کو پنجاب میں کوئی پروٹیس یا کوئی پرامن مظاہرہ کرنے جائے تو ان کے خلاف پرچے دے کے میرے یہاں پہ مختلف ساتھی یہاں پہ موجود ہے پنجاب سے زرطاج گول صاحبہ ہیں یہاں پہ سردادل کی خوصہ صاحبہ ہیں ہمارے باقی ساتھی ہیں ان کے خلاف پرچے ہو کے ان کے ہلکم ان کے بھرکرز کی خلاف پرچے ہو کے یہ حق یہ قابل برداشت نہیں ہے کیونکہ پنجاب میں فیشس کی حکومت ہے اور مریم نواز کی پونک سلتالیس کی حکومت ہے ہم لوگ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور اس کا آئی جی ایک قراب آدمی ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر عثمان اور جیل خانجات کا آئی جی بی قراب آدمی ہے جو کہ اڈیالا جیل میں ہمارے محبوب قائد وزیراعظم عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو اور شام احمد قریشی صاحب کو وہ فزلیٹیز جو ان کا رائٹ ہے وہ نہیں دی جاتی ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے پی ٹی آئی کے جتنے ساتھی ہیں ان کے خلاف جو بوگرس کیسز وہ ختم کی جائے ہمارے لیڈران کو ہمارے ورکرس کو فل پور رہا کیا جائے اور ملک میں ملک میں صحیح طریقے سے پور امن جمہوریت آنی چاہیے اور پجاب میں ہمارے جو پور امن جلسوں کی درخواستیں ہیں وہ منظور کی جائیں یہاں تک پارلیمان میں میرے آفس نے ایس لیڈر آف کی آپوزیشن یہاں پہ ہم نے بوکر تال علام کی بوکر تال کیمپ ہاں پہ لکھا ہوئے تو نیشنل سمیلی سیکریٹریہ جو ہے وہ اس درخواست کو کل سے آئیم بھائی شاہ کر رہے بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی